اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کی کسی بھی خطے میں مجھے دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور چینل پر آنے والے نئے سبسکرائبرز کا بہت خیر مقدم اور شکریہ دوستوں گزشتہ دنوں آپ یہ خبروں میں بہت سنتے رہے ہوں گے کہ اسلام آباد میں صحافیوں نے اپنے ساتھیوں سے اظہار یک جہدی کے لیے اور ان پر حملے اور انہیں مسلسل حراسہ کیے جانے کے خلاف اتجاج کے لیے ایک مظاہرہ کھیا تھا لیکن وہ مظاہرہ سینئر صحافی حامد میر کے خطاب کے کچھ حصوں کے باعث تنازے کا شکار ہو گیا اور حامد میر پر پابندی لگا دی گئی چند دن پہلے جنرلسٹ یونین کے توسط سے پھر حامد میر کا ایک مافی نامہ تو سامنے آیا لیکن صحافیوں پر حملہ آوروں کا کوئی سراغ نہ مل سکا جبکہ اس مظاہرہ کا مقصد یہی تھا کہ صحافیوں پر حملہ آوروں کو سامنے لائے جائے انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں سزائیں دی جائیں لیکن حملہ آوروں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تو سزائیں تو بہت دور کی بات ہے اور جب صحافیوں پر حملہ کرنے والے سامنے نہیں لائے جاتے تو ظاہر ہے کہ پھر شکوک کے بادل بھی نہیں چھکتے ہیں اسی دوران حکومت پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ایتھارٹی لائسنس لانا چاہتی ہے جس کے بعد پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یا تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری میڈیا کے حلقوں میں اس مجووزہ آورڈینس کو کالا قانون بھی قرار دیا جا رہا ہے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے ایک بہت سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظر ابباس کو وہ آزادی صحافت کے پرزوردائی ہیں اور اس کے حق میں ایک بہت مدلل اور پرزور آواز ہیں جبکہ صحافت میں وہ ایک موتدل آواز ہیں تو مظر ابباس اس وقت زوم میٹنگ میں ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے میرے چینل کے لیے وقت نکالا تو سب سے پہلے میں آپ سے وہی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے چھوٹر پر بھی میں نے دیکھا تھا حامد میر جو بہت سینئر صحافی ہیں اور جنہوں نے اس مظاہرے میں باتیں تو وہی کہیں جو بازگشت میں رہتی ہیں پسے منظر میں رہتی ہیں لیکن کوئی اتنا سینئر صحافی آ کر سامنے سکرین پر نہیں کہتا تو شاید وہ کچھ زیادہ بڑھ گئی اس پر رییکشن بہت ہو گیا اور ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی لیکن ابھی تین چار دن پہلے وہ جو جنرلسٹ یونین کے سامنے اور ان کا جو معاہدہ سامنے آیا تو کیا اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات بس اب ختم ہو گئی اب یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں حامد میر ہمارے ملک کے بڑے صحافی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیمپین ان کے خلاف چیزیں ہیں وہ ہماری جنرلسٹوں کے حوالے سے چلتی رہتی ہیں لیکن میں نے ان کو گروہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے پروفیشنلی ان کو دیکھا ہے ان کے کسابیں لکھتی ہیں وہ بھی نظر سے گزری ہیں ان سے ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن پروفیشنلی میں نے ان کو ہمیشہ ایک اچھا کمپیٹنٹ جنرلسٹ پایا ہے خطرات سے کلنے والے آدمی ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے انہوں نے مشکل حالات میں رپورٹنگ بھی کی ہے پروگرامز بھی کی ہیں اپنے اس میں اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو ان کو جو گولیاں لگی تھی اس کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اور میں احران ہوں کیونکہ میں وٹنس تھا جب میں آغ خان میں میں نے ان کی حالت دیکھتی تھی اور دکٹر سے بات کی کہ احران رہ جاتا ہوں جب کچھ لوگ جو خود ان کے ساتھ جنہوں نے رہ کے کام پر اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں احران رہ جاتا ہوں جس آدمی کو میں نے خود آئی سی او میں دیکھا ہو جس آدمی کو خود میں نے زندگی اور موت کی کشمہ کرتے ہوئے دیکھا ہو میں کیسے کسی پروپیگنڈے پر یقین ہوئی جن ڈاکٹر سے میں نے خود بات کی ہو جو صورتحال رہی ہو لیکن ان کو اس پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑا پھر میں ہمیشہ لوگوں سے اس کو ابھی سوال کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں کہ اگر یہ سب جالیتن تھا تو پھر جن لوگوں نے گولی چلائی تھی ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا پھر وہ جو 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 کمیشن سپریم کورٹ کا ہائی پاورڈ جوڈیشن کمیشن بنا تھا اس کی کوئی فائنڈنگز کیوں نہیں سامنے آسکیں جبکہ اس نے خود جا کے کوئی تین مرتبہ بیان دیا اپنے سٹیچز وغیرہ کے ساتھ جا کے اس نے بیان دیا سپریم جوڈیشن کمیشن کے تو جوڈیشن کمیشن دس بینڈ کر دیا گیا اس پہ آج بھی وہ سوالات کہ اگر فرض کریں کوئی اس طرح کا جالیتن تھا تو پھر کسی نے تو گولی چلائی ہوگی اور جس پہ بھی الزام آتا ہے اس کا تو کاؤنٹر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اب یہ جو تو اس سے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ حامل پیر مشرف پیرنڈ میں بھی وہ آفئر رہے اور اس وقت بھی لیکن اس وقت تھوڑا تھا مجھے تعجب ضرور یہ اس بات کے ہوا کہ جو اس مرتبہ جو ہوا کہ ان کے قولم ترک گئے ان کا جیو آفئر ہو گیا وہ ضرور جیو کے دباؤ وغیرہ ہوگا لیکن حیران ہوں اس بات کے کیونکہ انہوں نے نہ جیو کے اوپر کوئی بات کی تھی اپنے چینل پر اپنے پروگرام میں کوئی اس طرح کی بات کی تھی اور نہ ہی اپنے قولم میں کوئی اس طرح کی بات کی تھی وہ ٹھیک ہے آپ ان کی تقریر سے اختلاف کر سکتے ہیں جو انہوں نے اگر تیفیجے کے اتجاج میں کی لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں جو دباؤ آیا یونینز پہ بھی دباؤ آیا جو نیشنل ٹریس کلب پہ بھی دباؤ آیا اور اس سارے معاملے میں جو جس صحافی کی جس سے جو ہے وہ فریلانس جرلس اور براؤگر آسطور پہ جو جنہوں نے ہم جو ہے ہم نعاور ہوئے ہیں ان کے لوگ بھی آج تک گرفتار دیں یہ اپنی جگہ ایک سوالیاں نشان ہے کیونکہ شیف رشید صاحب نے بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ بریکتھر ہو گیا ہے ایک آدمی کے بلکل طریق پہنچ گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر ان کا پتا نہیں چلا تو ہم ان کے اشتہار شائع کریں گے نہ وہ آدمی پکڑا گیا نہ وہ تینوں افراد کے اشتہار شائع ہوئے نہ کوئی پروگریسہ میں آرگے نظر آتی ہے تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر شکوک و شباد جنم لیتے ہیں اور انہوں نے میرا خیال اس سیچویشن کو پول ڈاؤن کر دے گی کوشش کی ہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے وہ حامل میر نے ایک دو جگہ یوٹیوب چینل پر انٹیوئیو میں فہی دیتی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا کسی انہارے کا نام نہیں لیا تھا کسی ورث کا نام نہیں لیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ریلیو اور پریس کلپ کمیٹی کے سامنے بیان دیا انہوں نے کہا اگر اس کے باوجود کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو میں معبرت کرتا ہوں اتنا یہ ضرور ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیو نے بھی مجھ سے ایکسپلینیشن مانگی تھی لیکن میں نے نہیں دی اس لیے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے نہ جیو پر پروگرام میں کوئی بات کی ہے اور نہ میرا خیال ہے اغبار میں میں نے کوئی کسی کا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میرا کولم رو دیا گیا اس بنیاد پہ میرا خیال ہے انہوں نے وہی بیان دیا ہے جو ان کا ایک پوزیشن انہوں نے اس بیان جو ریلیو اور پریس کلپ کمیٹی کے سامنے دیا وہی بات انہوں نے اس سے پہلے یوکیوب چینل پر ایک دو جگہ انٹرویو دیا یہ ضرور ہوا اس کی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے جو اسطور والا قصہ تھا وہ ایک قرآن میں چلا گیا میرا خیال ہے اب اس واقعے کے بعد اب حامل میر کب واپس جیو میں اپنے وقتا شو دوبارہ شروع کریں گے اور اپنے کولم کا بھی شروع ہوگا ان کو وہ ابھی دیکھنا ہے لیکن سیچویشن اس حوالے سے تو تھوڑی کول ڈاؤن ہوئی ہے لیکن مسئلہ ابھی کمپلیٹلی حل ہوتا ہوا نہیں نظر آرہا مجھے لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ ڈیویلپنٹ ضرور ہے کہ پی ایف یو جے سپریم پورٹ باہر کے ساتھ ملکے اس ویڈیا ڈیویلپنٹ آفولٹی کے جو پرپورڈل ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ تین بڑے شہروں میں تنمیشن کے لقاب کا اعلام کیا ہے اور زفر یاد آگئے پرانے ساتھی ٹھیک ہے تو مظہر اصل میں جو وہ مظاہرہ تھا اس میں جو حامد محیر ظاہر ہے اتنے زیادہ جو تھوڑا سا ریاکشن ان پر نظر آ رہا تھا کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھے جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑے صحافی ہیں اور سینئر صحافی ہیں لیکن ایک تو وہ جو کراؤٹ کا ایک اثر ہوتا ہے سب پر اپنے جو ہمارے وزیر آزم ہیں وہ تو آئی جی کو فانسی چڑھوا چکے تھے اسی طرح کراؤٹ کے سامنے کہہ کے اور جیلوں میں ڈالوں گا اور یہ کروں گا سب کرتے رہے ایک کچھ کراؤٹ کا تھوڑا سائیکلوجیکل اثر ہوتا ہے جو حامد میر پر بھی نظر آیا لیکن جو انہوں نے بات کی کہ آپ ان کے جو حملہ آور ہیں ان کو سامنے لائیں اس پر ابھی تک کوئی بے شرف نہیں ہوئی وہ لوگ ابھی تک ان میں سے کوئی آدمی پکڑا گیا ہے اور مظاہر ہی رکھتا ہے کہ اس سے پہلے جیسے ماتی اللہ جانوالا کیس ہوتا تھا اس میں تو بہت سی فوٹیج موجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی اس نانباد میں جیلسٹوں کو حراسہ کرنے کے کئی واقعات کچھ نہیں رپورٹ ہوئے تو اسلامباد شہر جو ہے وہ ساپیوں کے لیے ایک خطرناک شہر بن لیا ہے صرف اٹیکس کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ حراسہ کرنے کے حوالے سے ہی نہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جو 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 جنللیسٹ اورگنیزشن ہیں وہ شاید دوبارہ اس چیز کو دیکھ رہی ہیں کہ گرمنٹ نے کہا تھا کہ اب دور کے لوگ جو ہے وہ آئیڈنٹیفائے ہو گئے ہیں اور پکڑے جائیں گے اور ایک کیا تو بہت سے ہی پہنچ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود پشلائی ایک دیر آستے سے ہم نے دیکھا کہ اس پہ کوئی پیش رفتی ہوئی نہ اس حوالے سے کچھ رہی ہیں اس سے تشویش تو بڑھ رہی ہے بلکل میں تو میں نے تو اپنے وی لاغ میں جو کیا تھا حامد میر کے سلسلے میں یہی کہا تھا کہ اس وقت اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ جو صحافی گھر سے نکلتا ہے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئے گا سلامت واپس زندہ سلامت واپس آئے گا یا کس صورت میں واپس آئے گا یہ تو صورتحال وہاں پر بلکل ہے اور مجھے تو جو میں ان کے جاکر ٹیوٹر وغیرہ پر جو جس طرح کہ میں میں ان کے ٹرولز کے پڑھتی ہوں کومنٹس مجھے تو ان کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی کافی خدشات ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی کا بھی تو مسئلہ ہوگا نا وہاں پر یقیناً اسلام آباد میں یا انہیں کچھ پروائیٹ کی گئی ہے سیکیورٹی کا تو مسئلہ ہے ان کا ہے کافی عقصے سے آج سے نہیں ہے اور غیرہ جو بھی ہائی پروفائیل لوگ ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر حامد کا کیونکہ خاص ماضی میں بھی ان کے ساتھ اس طرح کے باقیات ہو چکے ہیں تو بالکل سیکیورٹی کا ہے لیکن انیشلی جب وہ اٹیکس ہوئے تو اس وقت ضرور نہیں تھی سیکیورٹی لیکن اب مجھے نہیں خیال کہ حامد کے ساتھ کسیورٹی وغیرہ ہے اس وقت زیادہ تر وہ پروگرام اپنے ہر سے ہی کرتے ہیں جو ابھی انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں پروگرامز تو وہ آکے مدر ہی کرتے ہیں لیکن اس لحاظ سے کافی میں نے ان کو دیکھا ہے تو ان کے اندر خریش بہت ہے ان میں بہت زیادہ چھپ کر رہنے والے شخص نہیں ہیں انہوں نے پھر یہ کہوں گا کہ پروفیشنلی میں نے ان کو بہت ساوند دیکھا ہے ان کے کولمز بھی اگر آپ پڑھیں ان کے کولمز میں فیکس بہت ہوتے ہیں ان کے کولمز میں اگر آپ دیکھیں اس سے نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کتابیں بہت پڑھتا ہے مجھے تو وہ ان کی رائے سے کوئی اختلاف کرے نہ کرے میرا بھی ان کی رائے سے بہت سیٹویشن میں اختلاف رہتا ہے لیکن پروفیشنلی میں نے ان کو ہمیں شاید ساوند جنرلس پایا ہے چلیے مظہر اسی دوران جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ یہ جو مجوزہ میڈیا ڈیولپمنٹ ایتھورٹی آرڈیننس ہے آپ اس کا تھوڑا سا وہاں پر تو خوب ظاہر ہے اس کا آپ لوگوں نے بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور یہ لائرز وغیرہ نے بھی لیکن اس کے تھوڑے سے اگر آپ ہمیں وہ پوائنٹس بتا دیں جو بلکل ڈریکونین پوائنٹس ہیں لیکن ابھی تو انہوں نے اس چیز کو کلیر کر دیا ہے کہ یہ آرڈیننس نہیں ہے انہوں نے اس کو ایک پونسپٹ پیپر کہا ہے اور جس کے بارے میں ابو فواد چودی صاحب بھی اور فرو خبیر بھی جو ملسر آف اسٹریٹ فور انفرمیشن ہے وہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے میں جو ہے فلکہ فرو خبیر صاحب نے یہاں تک آ کے کہا کہ اس کو آرڈیننس کی شکل میں نہیں لائے جائے گا اگر لائے جائے گا تو پروپر بل کی شکل میں لائے جائے گا بیسے قانون بنانے کیلئے لائے جائے گا یہ جو ایک پوزیٹیف سائن ہے پھر انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ میڈیا جتنے سٹیکھولڈر ہیں ان سے بات چیز کے بعد یہ چیز ہوگی جو کونسپٹ ہے وہ فواد چودی صاحب کا پرانہ کونسپٹ ہے اب فواد چودی صاحب جب دوبارہ بنے تو انہوں نے دوبارہ اس چیز کو پر سوکیا اور اب اس کا نام میڈیا ڈیولپنٹ آتھورٹی بیسے کی لگتا ہے یہ سیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ جب تمام پرنٹ، الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کی لائز موجود ہیں تو پھر آپ ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے بجائے سب کو ایک جگہ سوٹ آتا رہے ہیں فرض کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نیوز پیپر ایمپلوئیز کے ماجبات اور اس کے حوالے سے ایمپلیمنٹیشن ٹرائیبنل ہے اس میں دس ازار اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں اور اس میں پیفلین ہی ہوتے ہیں اس سے میری بات ہی تھی میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ سٹاو و سوہوں میں پروینشل ایمپلیمنٹیشن ٹرائیبنل بنا دیں اور کیونکہ نیوز پیپر ایمپلوئیز ایکٹ جو ہے وہ محض اس چیز کے لیے نہیں ہے اور بہت سی چیزی ہیں اور بہت سی چیزیں موجودی ہیں کیونکہ آپ پیمرا کو اور ایک ایک جو یہ ہے کہ پیمرا اور پریس کانسل چاہے وہ بہت سکاوٹیی کام نہ بھی کر رہے ہوں کہ تو وہ ایک اتنامیس موطی کھٹام ہے ایک اتنامی ختم ہو جائے گی جب آپ اسے مرش کرنے گے توجہے درجات کے معمی بلکل اسی طرح جب پیمرہ بن رہا تھا اس وقت میں نے خود جا کے پارلمنٹری کمیٹی کے سامنے یہ بریفنگ دیتی دو باتیں ہیں رکھتی ہیں ایک ہے کہ آپ دے رہے ہیں پیمرہ بنا رہے ہیں اور لیسنس ٹی وی لیسنس دے رہے ہیں سب کو تو آپ کروس ویڈیا اونرشپ نہ کریں اس میں ہمارا معافی یہ تھا کہ کروس ویڈیا اونرشپ سے منوپلیز بنیں گی بلکل اور وہ خدا آپ کے لئے پروبلم ہے لیکن وہ سب سب جزوات میں بہ گئے اور وہ بنا دیا بعد میں سب یہی کہتے ہیں کہ منوپلیز بنا لی ہیں اور گورنمنٹ بنانے اور درانے کی باتیں کرتے ہیں جب خانون بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے اسی طریقے سے یہ بھی بات کی آج یہ جب میڈیا ڈیولیپنٹ آفورٹی کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیاد بہت اچھی ہو لیکن کل کے جو حکم رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے اسی آفورٹی کو اسی میڈیا ٹرائبنلز کو وہ استعمال کریں گے سازدیوں کے خلاف ملکو اور وہ انٹرپرٹیشن ڈی لار میں کوئی مسکہ ہی نہیں ہوتا آپ نیشنل انٹریسٹ ہو نیشنل سیکیورٹی ہو ایڈیالوجی آف پاکستان ہو ان سب کو مس انٹرپرٹ بوری طرح پاکستان میں کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے یہی پروبلمس اس میں ہوگی اور سب سے اچھی بات جو برطانیہ میں آپ رہتی ہیں آپ کو انجادہ ہے ان سے یہ کہا گیا تھی کہ عمران برطانیہ کی بہت مثال دیتے ہیں برطانیہ کی طرح ڈیفیمیشن لوگ کیوں نہیں مصبوت کرتے ہیں آپ اپنی ڈیفیمیشن لوگ کو ڈیفیمیشن لوگ کو آسان بنائیں اور اس سے آدھے سے زیادہ آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے کیونکہ اگر ہیوی فائنز ہوں گے وہ ہوں گے جس طرح برطانیہ میں ہوتے ہیں دس مرتبہ چینل بھی سوچے گا بالکل اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی ان سے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کا جو فانون ہے پیکہ اس کو اور بہتر بنا کے یا پیمرہ کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو کیبل وغیرہ کے حوالے اسی میں اس کو کر لیں لیکن نظر ہی آتا ہے جو پیکہ کا جربہ ہے پیکہ دوہزار سولہ کا جو ایلیکٹونک میڈیا کے حوالے سے اس پرائم ہے لے کر آیا گیا اس میں بھی جتنی بھی کیس پکڑے گیا آنس کے نائنٹی پائیز آنٹی سکس پسسنٹ جس کا صرف سرف تارگٹ یہ تا کہ آپ اختلاف 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 کو مرداد نہیں کر رہے آپ دسموٹنگ وائس کو مرداد نہیں کر رہے اور اسی وجہ سے تارگٹ اگر سکتا ہے ان لڑکوں کو جو دن کے بیانات یا جبکی جو اپنی ٹویٹر ہو یا فیس بوکوں اس پر جا کے آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کا آپ نے ٹارگیٹ کیا آپ نے کسی ایسے کو ٹارگیٹ نہیں کیا جو پولیوں کے خلاف بوجھ رہا ہو آپ نے کسی ایسے کو ٹارگیٹ نہیں کیا جو جس طرح آپ کی کرونا ویکسین ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں ترہ ترہ تھی تو ان کو تو کبھی ٹارگیٹ نہیں کیا اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو آپ کو سیاست کو اپنے حکومت کو اور ریاست کو جو ہے تنسید کا نشانہ بنانا ہے اگر آپ کے پاس شہائد ہیں تو سو بسم اللہ لیکن نظر یہی آیا کہ شہائد نہیں تھے صرف پریشان کرنا تھا وہ آپ نے اٹھا کے کچھ جرلس کچھ نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا کڑیاں لگوا دی لیکن ثبوت کوئی نہیں تھا کچھ ثابت نہیں کر سکے ان کو پاس حالت نے رہا کر دیا اب یہ جو نیا ہے جس کو یہ لوگ ڈیولپمنٹ آرڈی آرڈینس کہہ رہے ہیں بقول ان کے اس پہ سیاسی پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں کیونکہ ان کے تو بہت سٹیکس ہیں سیاسی جماعتوں کا حمالیاں ہمیشہ سے ساری سیاسی جماعتوں کا پرابلم یہ رہا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ بلکل بھٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو اسی قانون کو اپنے مطلب سے استعمال کرتے ہیں بلکل اس ملک میں قوانین جو ہیں وہ قابندی کے زیادہ بنتے ہیں اور آزادی کے قوانین آزادی کو دینے کے قوانین کم بنتے ہیں بلکل اور برائے تو سارے قانون جاتا ہے کہ یہ چیزوں کو دسپلن کرنا ہے کانون کے زیادہ میں لے 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 لیکا آنا ہے لیکن ذرا سے اس کے سیاسی مقاصد ہیں اور اس کے بھی سیاسی مقاصد نظر آتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں اس سے یہ خطشات ہیں جو یوٹیوب چینل جو لوگ نکال رہے ہیں اور اس میں بہت سے ایسے جنلیس شامل ہیں جن کو مین سٹریم میڈیا میں پریشر کی وجہ سے لیا نہیں جاتا انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل لانچ کیا ہوئے تو اب یہ قانون لانکے دراصل ان ڈسنٹنگ وائس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو بہت فورسفلی اپنا منمتہ نظر جو ہے وہ آگادانہ طریقے سے پیش کر رہے ہیں یہ جو آثورٹی بنانے کا پائش ہے اس کے پیچے عوامل مجھے بنیادی عوامل یہی نظر آتے ہیں کہ جو ڈسنٹنگ وائسز ہیں ان کو کنٹول کیا جائے اور اگر وہ ایرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے میں نہیں ہیں تو یہ رہو کو دیجٹل میڈیا کے ذریعے اپنا موقع زیادہ شاملی پیش کریں تو مجھے اس کے پیچے تو مرکہ سے یہی نظر آتے ہیں بلکل یہی یہ میں اس کے پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کوئی ایسی نشیار ڈسٹیبیوشن یا آن لائن کوئی ایسی چیز ممنوع ہوگی جس سے سربراہ مملکت یا مسلح فاج کے گیارہ میمبران یا ریاست کے قانون ساز اور عدلیہ کے اداروں کی بدنامی یا تضحیق ہوتی ہو اب یہ تو اس کو اس طرح سے اب یہ جیسے صدر مملکت والی بات ہے اگر مشرف صاحب جب امنڈمنٹ لے کر آئے تھے جب امرجنسی انہوں نے دو ہزار ساتھ میں لگائی تھی پیمرا میں اپنے الیکٹرانک پیڈیا کو تو پیمرا کے قانون میں دو ہزار دو کا پیمرا اوڈرننٹس ساؤس میں یہ تربیر کر کے اس میں بھی یہ لہے گیا تھا پھر صدر کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا گیا لیکن پھر وہ کراس جو ہے وہ پیپلس پارٹی کی جب گارمنٹ ملی تو انہوں نے وہ کراس دکتوا دیا اب یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں بلکل اب کوئی بھی اپنی مسئلہ فوج کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی رہرہ ہماری دقائی قوت ہے اور لوگ فوج کو خدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو تنقید ہوتی ہے وہ سیاسی رول پر ہوتی ہے سب سیاستدانوں پر بات ہو سکتی ہے تو پھر جو لوگ سیاست میں کردار ادا کر رہے ہیں ان پر بات کیوں نہیں ہو سکتی یہ جو مارکت الارہ کتاب ہے شہاب نامہ وہ قدرت اللہ شہاب صاحب ہے اس میں ایک چپٹر یہی ہے کہ جو ریٹائرڈ بیروپریٹس ہیں اور ریٹائرڈ جنرلز ہیں یا آمی آفیسرز ہیں ان کو کیوں نہیں سیاست میں آنا چاہیے اور انہوں نے اس میں یہی لکھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری ایک زندگی ایک خاص ماحول میں گزاری ہوتی ہے اور وہ پورا ان کا ذہن بن چکا ہوتا ہے تو جب وہ ریٹائرمنٹ کی ایج پر پہنچتے ہیں تو وہ پھر ان کا ذہن بہت مشکل سے تبدیل ہو سکتا ہے تو ایسے لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو وہ سیاست بھی اسی طریقے سے کلنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایک انہوں نے پارٹنگ ریفرنس بلکل اسی طرح جب ایو خان کے اس کردار کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو ان کا پولیٹیکل رول تھا کہ شاید پولیٹک سے جو پتہ نہیں ان کے بقول پتہ نہیں کیوں ہمارے جو باز فوجی سر براہ ہیں ان کو سیاست کا شوق سوار ہو جاتا ہے تو یہ جو ساری چیزیں تو وہ جو پولیٹیکل رول ہے اس بھی کو لوگ تنقید کرتے ہیں سیاسی رول کو تنقید کرتے ہیں وہ ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ بوجھ کو اپنا سیاسی پرگار نہیں ادا کرنا چاہیے کیونکہ سیاست سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے تو پاکستان میں جو اوبجیکٹیو جرنلزم ہے اس کا فیوچر کچھ ہے یا ہم اسی اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہی رہیں گے یا اس میں کچھ بہتری ہو جائے گی اگر یہ جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آرڈینس نہیں کہہ رہے بلکہ کونسپٹ کہہ رہے ہیں تو اس میں بہتری کا امکان ہے دیکھیں مہم پارا دو تین چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں جرنلزم کا یعنی ویسے تو جرنلزم نے گروہ کیا ہے لیکن جرنلسٹوں کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک ڈیکلائن کی نظر آتا ہے بے شمار لوگ پچھلے پندرہ بیس سال میں پروفیکشن میں ایسے آئے جن کا پروفیکشن سے اس طریقے تب حلوق نہیں تھا کبھی نہیں رہا ایک تو یہ کہ آپ جرنلزم پڑھ کے آتے ہیں تو بہتری باتیں نہیں بھی پڑھ کے آتے ہیں تو کوئی بس میں اس میں وہ مسکانی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جرنلسٹ جو ہے جس طریقے تھے بہت سے جرنلسٹوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ پارٹی بن جاتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے میڈیا سیلز کا حصہ بن جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ایجنڈا ڈرمن جرنلزم کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ساری باتیں آئیں ہیں اس کا تدارب جو ہے وہ میڈیا اورگنیزیشن نے نہیں کیا انہوں نے خود ان چیزوں کو ڈسکریج نہیں کیا البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ جین میں حامد میر کو کوٹ کروں گا کہ حامد میر جو ہے وہ سپریم کوٹ گئے تھے جب دیکھ مانے میں ایک لسٹ جرنلسٹوں کے آئی تھی کہ جن اس نے کہا گیا تھا کہ جین کو پلوٹس وہ ملے ہیں وہ ملے ہیں اس نے میرا بھی نام کا اس نے آسمان شیرادی کا بھی نام کا حامد میر کا بھی نام تھا سپریم کوٹ سے افتقار چودی صاحب کی جسٹس کا نے کہا آپ اس کی تحقیقات کروا ہیں اس کی اور اس کا نتیجہ بلکہ میں نے تو اس میں یہ بھی بات رکھائی تھی آمد میر ریمین پیٹیشنر سے اس نے کہ آپ منسٹری آف انفرمیشن کا جو سیکرٹ پنڈ ہے اس کو ختم کریں منسٹری آف انفرمیشن میں تو خیر منسٹری آف انفرمیشن کے ہی خلاف ہوں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اس مانے میں کوئی دو جسٹیں شاہر جمع بھی کروائے گئی کہ جن جنلکھوں نے منسٹری آف انفرمیشن پر فنڈ لیے تھے مختلف بات میں بعد میں بہت سو نے ایکسپلین کیا کہ جی ہم نے تو جو گورمنٹ ٹورز ہوتے تھے گورمنٹ ٹورز پر لے جاتی تو اس میں نام ہے تو اس میں ایسا ہم نے پرسنل لونز نہیں لیے اسی کے نتیجے میں منسٹری آف انفرمیشن کا سیکرٹ فنڈ ختم کیا گیا نہ صرف منسٹری آف انفرمیشن کا کئی منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ختم کیا گیا اور ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مختلف بہمنٹ جو ہمارے سیاسی جمعاتے ہیں دیدوانے میں بیندری بکتوں بھی کہتی تھی میاں صاحب بھی کہتے تھے کہ لوگ پیروز پر کام کرتے ہیں اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسی کی پیروز پر کام کرتے ہیں تو پرائم منسٹر کے لیول پر اس انٹیلیجنس ایجنسی کے پیروز پر کام کرنے والے جیللسوں شائع کروائی جائے گا تو کبھی بھی نہیں کہا کسی نے کہ نہیں شائع کروائی جائے معلوم کریں کون کون لوگ اس کے پیروز پر کام کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ کون کون جیللس میڈیا مختلف سیاسی جماعتوں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو آپ پرکیلس شائع کریں تو اس چیز کو کبھی نہیں رکھا گیا اور اس چیز کو ہم خود اس لیے ڈسکاریج کرتے ہیں کیونکہ یہ جنرلزم بیسک جنرلزم کے خلاف ہے ایسی ایک بریڈ بھی ہے جس جس نے صحافت کو سیاست کے لیے استعمال کیا اور صحافت کر کے پھر وہ سیاسی جماعتوں کا حصہ ہو گئے حکومتوں کا حصہ ہو گئے یہ تاری چیزیں جنرلسٹوں کو آپ مہینوں تنخواہ ہی نہیں دیتے تو اب بڑا جنرلسٹ شاید اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے وہ چلے دو مہینے تنخواہ نہیں ملے گا وہ سسٹین کر جائے گا لیکن جس بیچاری کی تنخواہ چالیس ہزار یا پچاس ہزار ہے اور اس کو تنخواہ دو یا تین مہینے میں ملتی ہے وہ کیسے سسٹین کرے گا یہ جو ساری چیزیں ہیں اس چیز کا تدارک کرنے کے لیے وہ اضامات نہیں کیے جاتے جو اضامات کرنے کی ضرورت ہیں تو ہمیں بھی جیہلزم بھی جیہلزم بھی چالنجز کا سامنا ہے بلکل اب یہ یوٹیوب کا سیلاب آیا ہے اس میں تو ہر چیز مجھے لگتا ہے بلکل ہی سیلاب کی معنی نکل گئی باہر تو وہاں پر جو صحافت ہو رہی ہے جس قسم کی آگ لگی ہوئی ہے کون سے یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے جا کر وہاں پر وی لاکس کرنے لگے ہیں کہ جی نیتن یاہو نے مافی مانگ لی ہے اور وہ جو ہیں میزائل وہ بلوچستان پہنچا دیا گئے ہیں اور اسرائیل پر حملہ ہونے والا ہے اس قسم کی جنرلزم کو تو روکنا ہوگا کسی نہ کسی صورت مظہر اور سب مل کر میرا خیال ہے صحافیوں کو بھی جو جن کے اس کو پیشے کو بدنام کر رہے ہیں ایسے لوگ لیکن میں حیران ہوں ان کے ہیٹس اور ان کے بیوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ایشو ہے یہ صرف پاکستان کا یا انڈیا کا اس کا نہیں ہے انڈیا میں صورت احال بہت خراب ہے وہاں جو پروپیشنل جنرلسٹ ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس کیس سے جس طریقے سے یہ گروت ہو رہی ہے کیونکہ یوٹیوب چینل لوگوں نے بلکل دکانوں کی طرح ہو رہے ہیں سب ایک ایک دکان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سب سمجھتے ہیں کہ جی اشتیار اس کے ذریعے ان کی روزی چجھ پڑے گی اب اس میں ہر کسی کو ہر آدمی جو یوٹیوب چینل لگ رہا ہے کم چلا رہا ہے کم سے کم ہر اس آدمی کو میں جنرلسٹ کہنے کو تیار نہیں ہوں میں اسی کو کہوں گا جو پروفیشنلی چیزوں کو کر رہا ہوگا انکرز جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہیں کسی بھی ڈیریکٹر نیوز سے یا ڈیریکٹر نیوز سے اور وہ اس کو کری آن کرتے ہیں لیکن اس کو سسٹین کیسے کیا جا سکتا ہے الیکٹرونک میڈیا کو بہتر سے تھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس کا ریٹنگ سسٹم بہتر بنائیں کیونکہ ہماری ہاں ریٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ یہ کہ اس پروگرام کو اتنے لوگوں نے ویو کیا اس پروگرام کا کانٹنٹ کیا ہے اس کو اس پہ کوئی اس کو کرائٹیریا نہیں بنایا گیا وہ پروگرام کس طریقے سے کنڈک ہوا وہ کرائٹیریا نہیں ہے صرف یہ کہ اس پروگرام کو ویو کس نے کیا اب جو ویو کرنے والے لوگ ہیں انہیں تو یہ نظر آئے گا کہ فردوس عاشق ایوان اور مندو خیل آپس میں ایک دوسرے کو تپڑ مار رہے ہوں وہ اس چینل کو دیکھیں گے اس وقت اوری طور پر وہ دیکھیں گے کہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے اب اسی کے بنیاد پر اگر آپ اس کو ریٹنگ دے دیتے ہیں کہ یہ ٹاپ ریٹنگ کا شو تھا آج کا ظاہر ہے پھر وہی چیزیں انکریج ہوتی ہیں لوگوں پر پریشر آتا ہے دوسروں پر آپ بھی اس طرح کا کوئی سین کریٹ کروائیں تو ہماریاں سین کریٹ ہوتے بھی ہیں ہماریاں سین کریٹ کروائے بھی جاتے ہیں اور اس کو انکریج بھی کیا جاتا ہے اور پھر اس کے پروما بنایا جاتے ہیں کہ دیکھیں اس پر پروگرام میں یہ ہوگا سید سٹوری اس کو کاؤنٹر صرف دنیا بھر میں جو پروفیشنل جنلسٹ ہے وہ یہی ان کی کوشش ہے کہ اس کو کاؤنٹر جو ہے وہ پروفیشنلزم سے ہی کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے دنیا بھر کا اور ہمارے لئے بھی چیلنج ہے ہمارا ایک پاکستان جو ہے اسلامی کنٹری میں بہت محبرنڈ میڈیا ہے لیکن اگر ہم الجزیرہ کی مثال لیں الجزیرہ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے اسٹیبلش کیا دیٹا جنللزم میں الجزیرہ نے باقاعدہ ایک گائیڈ بک انہوں نے بنائی کہ دیٹا جنللزم ہوتی کیا ہے دیٹا جنللزم کی امپورٹنس کیا ہے اور پھر دیٹا جنللزم کو ہی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور آپ دیکھیں کہ الجزیرہ نے حالانکہ وہ اس خطے میں جہاں فیڈیم آف ایکسپریشن کا تصور نہیں ہے ہاں لیکن اس میں انہوں نے سروایف کر رہا ہے سینل اور بی بی سی سے میرا تو خیال ہے کہ بی بی سی سے بہت آگے نکل گیا ہے اپنی اس میں بیلنس جنللزم میں آگے چلا گیا ہے پاکستان میں میڈیا کا فائننشل موڈل بہت خراب رہا ہے فائننشل موڈل کو بہتر کریں گے تو اس میں مارکٹ بھی آپ کی سٹرونگ ہوگی اور الجزیرہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ پروفیشنلی چیزوں کو رنگ کریں تو آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ ڈس انفرمیشن کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اچھی انفرمیشن بلکل بس مظہر جو آپ نے ذکر کیا یہ ریٹنگ کا میں نے انڈیا کے کچھ بہت سیریس مائنڈ یہ جو چینلز ہیں یوٹیوب پر بھی اور انڈی ٹی بھی ہے ان لوگوں نے بہت پروگیم کیا ہیں اس بارے میں ریٹنگ پر کے ایشو لے کر جیسے آپ کو پتا ہے نا انگو سوامی جو گالیاں دینے والے انہوں نے کس طرح سے اپنی ریٹنگ وہ بڑھاتے تھے اس پر باقاعدہ میں نے دو تین پروگیم دیکھیں ہیں مگر پاکستان کی چینلوں پر اس قسم کے پروگیم نظر نہیں آتے اس طرح کے انفرمیٹیو پروگیم اور اس قسم کی انویسٹیگیٹیو جنرلزم پاکستان کی چینلز پر بہت ہی کم ہوتی ہے یہ بھی ایک قابل افسوس بات ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے ہاں مطلب جب جب یہ خواہ چودی صاحب یا ہمارے گورنمنٹ کے لوگ بات کرتے ہیں ان سے پر یہی بات ہوتی ہے کہ آپ پی ٹی وی کو بہتر نہیں کر سکے تو آپ پرائیوٹ ٹی وی چینلز کو کیسے بہتر کریں گے پی ٹی وی ایک بہترین جو ہے ادھارہ تھا اس کو بہت اچھی انداز میں چلایا جا سکتا تھا لیکن ایک ایک نیشنل ٹی ویجن کو آپ نے سرکاری ٹی ویجن بنا دی ہمیشہ سے اسی وجہ سے گورنمنٹ سے بھی بات کی جاتی ہے کہ بھائی آپ پہلے رول موڈل تو بنایں جب میڈیا ڈیویلپنٹ آفورٹی کو پیم کرنے پہلے آپ پاکستان ٹی ویڈیو ٹی ویڈیو پاکستان کو اچھا موڈل بنا کر دکھائیں سامنے رکھیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ میڈیا ڈیویلپنٹ آفورٹی بنانے میں سنجیدہ ہیں وہ تو آپ کرنے کو تیار دیں ٹی ویڈیویشن کو بہتر کرنے کو تیار دیں ٹی ویڈیویشن کو بہتر کرنے کو تیار دیں لیکن آپ کہیں نہ کہیں ٹی ویڈیویشن سے ہی آئیڈیا لاکھے کس طرح میڈیا کو پرائیویٹ ٹی ویڈیویشن کو ڈیجیٹل میڈیا کو پرنٹ کو کنٹرول کیا جائے یہ چیز جو ہے اس میں نیت کا مجھے سیریس موڈان نظر آتا ہے بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ری اسسس کرنا چاہیے اچھا ہے گورمنٹ نے اس کو پیپر کا نام دے دیا اب اس پر اگر بحث ہوتی ہے کوئی بیٹ ہوتی ہے پھر دیکھیں گے یہ چیز کس طرح آگے پڑے گی لیکن یہ کہ جب میں آپ ایک ادارے کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ سو اداروں کو ٹھیک کرتے جیسے کیسے بہت بہت شکریہ مظہر آپ کے وقت کا تو دوستو پاکستان میں جو صحافت کی صورتحال ہیں اور جس طرح سے وہاں پر ایک نیا آرڈینس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے میڈیا کے تمام ذرائع جو ہیں تمام آؤٹلیٹس ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش اور تجزیہ کار مظہر ابباس کی گفتگو سنی آپ سن کر اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے انتظار رہے گا خدا حافظ